السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سورہ نساء کی آیت نمبر پندرہ سے لے کر اٹھارہ تک کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو سوچائے کہ بیان کر دوں اس میں عورتوں کی بدکاری کا ذکر ہے اور سات میں مردوں کی بدکاری کا بھی ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو دو مردوں میں سے بدکاری کریں تو ان کو عیز دو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھو دو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے تو یہ جو آیت ہے غالباً یہ دوسرا جو حکم ہے اس سے پہلے کی ہیں جس میں حد جاری کرنے کا ذکر ہے تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں پس ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے یعنی اگر کسی سے یہ گلتی سے کام ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور بچے اس چیز سے اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرے ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذابِ علیم تیار کر رکھا ہے تو اس میں سمجھنے کے بات یہ ہے کہ ڈرنا چاہیے گناہوں سے بڑے کام کرنے سے اور اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ مجھے مطلب آخری عمر میں موقع ملے گا تو میں توبہ کر لوں گا تو اس بات سے ڈرنا چاہیے اس لیے آخری عمر کیا پتہ بڑاپا نصیب ہو ہی نہیں جوانی میں بچپن میں ہی موت آ جائے تو اس لیے برائی کوشش کریں نہیں کرنے چاہیے بچنا چاہیے اور اگر خدا نہ خاصتا کوئی غلط چیز آپ سے ہو جائے تو فوراں توبہ کریں کیونکہ کوئی اور دار ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے چھٹکارہ آپ کو مل سکے شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برائی یہاں سے کہا ہے بزیاں بزیار کیونکہ